بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھا میرا جب وہ کھڑے ہوئے میرا بڑا اعترام ہے کہ وہ ایک لیڈر کی طرح خطاب کریں گے لیکن انفورچنیٹلی انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ایک آرڈنری شعب داباز ہیں جن کے پاس کوئی کہنے کو بات نہیں ہے جن کے پاس کوئی بات سوائے اس کے کہ کھوڑے کھوڑے ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ایک شعب دابازی کرسکے ہر حادثے کے اوپر سیاست کرسکے اس کے علاوہ ان کے پاس آج بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا ایک ایسا ثانیہ ہوا جس کے اوپر تمام جو ایوان ہے تمام قوم جو ہے وہ اشکبار ہے اور خیال یہ تھا کہ جب یہ ایس طرح کا واقعہ ہوگا تو ایسی گفتگو ہوگی ایسے بات ہوگی کہ جس سے ایک یکجہتی کی فضاء پیدا ہو جس سے مسئلے کے اوپر باتچیت پیدا ہو لیکن انفورچنیٹلی لیڈر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جلی طریقے سے بنائی نہیں جا سکتے جیسے تیستی سال بنے نہیں آسکتے تیستی سال حکومتیں کر کے جو لوگ لیڈر نہیں بن سکے اور تیستی سال انہوں نے ایسے بونے پالے ہیں جو پیچھے بہب کے باتیں کرنا چمچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے قد بڑے ہوں گے ان کے قد بڑے نہیں ہوئے جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کی حیثیت رہتی ہے کہ وہ ان کی کوئی دوسروں کے قد کے اوپر کھڑا ہو کے دوسروں پہ بات کر کے اپنا قد بڑھا لیے دیکھیں آج ہم نے پوری بیٹ کرنی ہے میرے باری کریں کہ دوسرے کی نظر کو سن لیں اور اسی لئے آپ بات کر لیں پلیز ہم نے دیکھا ہے سپیکر صاحب کہ چمچے کڑچے اس طرح کے جب پلیز آپ اس طرح نہ کریں باقی بھی آپ ڈسٹرم رہا سوال یہ تھا جناب سپیکر مجھے بڑی حیرت ہوئی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیرو سو رہا تھا یعنی آج کے دور کا پیبلو ایسکو بار ہمیں بتا رہا ہے کہ نیرو سو رہا تھا ان کی پارٹی جن کے اکاؤنٹس پر اوپر جن کی باتوں کے اوپر ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آدمی بات کرے تو شرم سے ڈوب مرتے ہیں تیسی سال انہوں نے حکومتیں کی اور آج ہمیں سے سوال پوچھ رہے ہیں جناب سپیکر وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورہش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اگر انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جو وہاں پر پیلیسز کریئٹ کی ہیں شریف فیملی نے آج وہ پیلیسز کریئٹ نہ کیے ہوتے آج انہوں نے مری کے اوپر آج انہوں نے پنجاب کے اوپر اپنے وسائل خرج کیے ہوتے ہیں جناب سپیکر آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن یہ جو گونے ہیں جن کی حیثیت اور قد نہیں ہے بات کرنے کے آج آ کر کے اس حکومت سے حساب مانگنا چاہتے ہیں جنہوں نے تین سال میں تیرہ نئے ریزورٹس بنا دیئے ہم نے پاکستان کے اندر نئے شہروں کی بریاد رکھی وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں آکے پہلی بار یہ توجہ دلائی کہ محول کے اوپر بھی کوئی بات ہونی چاہیے پاکستان کے وزیراعظم نے پہلی گاہر آکے یہ بات کرائی کہ ہمارے درخت ختم ہو رہے ہیں یہ صرف عمران خان تھا جس نے پاکستان میں آکے ٹورزم کی بات کی اور آج جب پاکستان میں ایک انٹرنل ٹورزم کا ایک اندرونی سیاحت کا ایک انقلاب پر پہنچ چکا ہے تو آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا جرابے سپیکر مری کے واقعے کے اوپر جس طرح سے میں نے آپ کو ارس کیا ہر آنکھ اشکبار ہر پاکستانی کا دل اس کے اوپر رو رہا ہے لیکن اس کے دو حصے ایک حصہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہونے سے روکا جا سکتا تھا اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو ریسکیو ایفرٹ ہوئی اس کے بعد آپ پلیز میرے بانی کریں میرے بانی کریں آپ شو نہ کریں تسلی سے سن لیں اب آپ واقعی تکریر کرنی ہے میرے بانی کریں پلیز کوئی بات نہیں جنابے سپیکر چھوٹے دل کے لئے بڑے ہال میں آنے سے دل تو بڑا نہیں ہوئی میں آپ سے ارس کر رہا تھا کہ اس کے دو حصے ایک حصہ ہے کہ کیا آپ یہ واقعہ ہونے سے روک سکتے تھے اور دوسرا حصہ ہے کہ کیا آپ یہ جو ریسکیو ایفرٹ سے یہ کہ اتنی کامیاب ہوئی آپ جنابے سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پجاب کی حکومت نے اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی ہے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار گاڑیاں جو ہیں وہ پانچ دن میں مری کے اندر داخل ہوئے یہ جو واقعہ ہوا صداقت عباسی صاحب یہاں پہ ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتائیں گے جو ہمارے امنے ہیں مری سے اور میں اس کے اوپر بھی مجھے فخر ہے کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کے امنے اور ایم پی ایز وہاں لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے وہ پاکستان کے وہ مری کے عوام کے ساتھ مل کر ریسکیو ایفرٹس کر رہے تھے تو یہاں سے سابق وزیراعظم رہنے والے چاہے تھا کان عباسی صاحب سے لے کے نون لیگ کا ایک بھی امنے ایم پی ایوانی گیا یہاں باتیں سن لیں کوئی اور پارٹی کوئی وہاں پہ نظر نہیں آئی سوائے پاکستان طریقہ انصاف کے جہاں بے سپیکر ہم نے جو ریسکیو ایفرٹ کی ہیں جو پاکستان کی سیول انتظامیہ نے پاکستان کے افواج نے پاکستان کے اداروں نے مل کر کے جو ریسکیو ایفرٹ کی ہیں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار گاڑی مری میں داخل ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگ اس دن داخل ہوئے ہیں صرف چوبیس گھنٹے کے اندر جہاں بے سپیکر یہ تمام روڈ کلیر ہوئی یہ تمام جو ریسکیو ایفرٹ ہے وہ کامیاب مزیرعالہ پنجاب مری میں تھے وفاقی حکومت مری میں تھی وزراء پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان وہاں پر موجود تھے اور یہ پتہ کرتا ہے کہ جب ایک قوم جب ایک لیڈر قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے کامیاب ریسکیو ایفرٹ جو ہیں وہ کرتا ہے میں یاد نہیں کرانا چاہتا دل خراش واقعات ہے میں یاد کرانا چاہتا ہوں لیڈر آف ڈی اپوزیشن کو کہ بدقسمتی سے پنجاب کی بدقسمتی جب وہ وزیرعالہ تھے ہر روز ایک نیا حادثہ ہوتا تھا سو بچے چلڈرن ہسپیٹل میں آکسیجن نہ ہونے سے اپنی جان سے چلے گئے آگ لگنا معمول کا واقعہ بن گیا تھا بچوں کے ہسپیٹل میں آگ لگ گئی اور پنجاب حکومت مو دیکھ رہی تھی پرسو ان کا انٹریڈیو کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو رہا تھا فائرنگ ہو رہی تھی معصوم لوگ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے اور بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ میرا تو کام نہیں تھا میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ پولیس گولیاں مار رہی ہے تو میں نے کہا روک دو یہ تو ان کی ایڈمنسٹیشن کی حالت تھی جناب سپیکر ان کی تمام تر توجہ جہاں پہ چاہے وہ موڈل ٹاؤن ہو چاہے وہ مری ہو تمام ترقی اپنے گھروں کے اردگرد ہوئی ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے جناب سپیکر ہم نے ایک کلچر ڈویلپ کرنا ہے ہم ایوان کے اندر توقع کرتے ہیں ایک پاکستان کے اندر ایک انٹرنل ٹورزم کی ایک نئی ریالٹی میں جنم لیا انٹرنل ٹورزم کی ایک نئی حقیقت پاکستان میں آئی ہے جہاں پر لاکھوں لوگ آج الحمدللہ پاکستان میں انٹرنل سیاہت سے لطفا دو دنے جا رہے ہیں دیکھیں آپ یہ بہت سیریس ڈسکشن ہے میرے خیال میں آپ 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 اس طرح نہ کریں آپ اس طرح کمکس نہ کریں دیکھیں دونہ اطراف سے میری ریکویسٹ ہے دونہ اطراف سے کہ آپ پیشن سے حسنے سے سن لیں پلیز جواب دو آپ لوگ پلیز جواب دو بس اب سارے ڈسٹرابڈ آئے گئے اچھا نہیں لگے گا جنابی چھوڑو کہ دونوں سائٹ ڈسکس کریں میرے حکومت اور پوزیشن دونوں سری قویسٹ ہے کہ وہ تحمل کا اور پتاش کا مزاہرہ کریں جو ایک حقیقت نئی حقیقت ہمارے ہاں مرج ہو رہی ہے انٹرنل ٹوریزم کے لیے اس کو پرانے جو ہمارے سیٹ اپس ہیں ایڈمنیسٹریشن سیٹ اپس ہیں ان کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے مارڈرن سیٹ اپس لائے جائے جہاں پر ایک ایسی انتظامی ایک ایسی انتظامی سٹرکچرز کھڑے کیے جا سکے جو اتنی بڑی عبادی کو کیٹر کر سکے بدقسمتی سے ان ستر سالوں میں اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ تیس سالوں میں جب یہ دونوں ہمارے حکومتیں یہاں پر رہی ہیں بدقسمتی سے یہاں آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے ہر چیز آپ کو نئی بنانا پڑ رہی ہے آپ کو پاکستان کو بنیادوں سے ایٹ لگا کے کھڑا کرنا پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے پاکستان کو جو ہم نے نیا پاکستان کا وعدہ کیا ہے نئے پاکستان کو ہم تعمیر کر رہے ہیں اور ہر ایٹ انشاءاللہ امران خان کی قیادت میں یہ پاکستان ایک نیا پاکستان بنے گا جس میں ان لوگوں کے بچھائی ہوئے زخم لوگ بھول جائیں گے ان لوگوں کے بچھائی ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں چاہے وہ معیشت ہو چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو چاہے وہ سیاست ہو ہر قدم کے اوپر ہم ان لوگوں کے بوئی ہوئے کانٹے صاف کر رہے ہیں جناب سپیکر اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آج کے بعد اگلے سات سال میں بھی آپ دیکھیں گے ان کا رونا دونا تو یہی جاری رہنا ہے انہوں نے یہاں پہ بھی اور بندے اور کم ہو جائیں گے جتنے ابھی ہیں یہ رونا دونا جاری رہے گا اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کی منزلیں تیہ کرے گا اور ٹورزم بھی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے شہر بھی نئے بنیں گے ریزورٹس بھی نہیں بنیں گے بہت شکریہ